بسم اللہ الرحمن الرحیم مالکی امیدین ایہ قناع خود و ایہ گنستانی دل سروعت و مستقی میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں امید کرتی ہوں آپ سب خیالیت سے ہوں گے اگر اب تک آپ نے ہمارا چینل سسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے ہمارا چینل کو سسکرائب کر لیں تاکہ مدرسے والے آپ کی مدد کر سکیں آپ کی پریشانی اور تکلیفوں میں آپ کی ہیلپ کر سکیں تاکہ آپ کوئی بھی آپ کو پریشانی ہو تو ضرور ہم سے رابطہ کر سکیں آج جو میں عمل آپ کو بتانے لگی ہوں وہ خود پیارا اور بہت لا جواب ہیں مجھے امید ہے کہ آپ کو اس طرح کا عمل نہ کسی نے بتایا ہوگا نہ ہی آپ کو آج تک پتہ لگا ہوگا آج جو میں عمل بتاؤں گی وہ اپنے پیاروں کو بکارنے کے لیے اپنے پیاروں کو بلانے کے لیے اپنے پاس لانے کے لیے عمل ہے وہ خود لا جواب ہے دنیا میں بہت سے عمل آپ نے سنے ہوں گے لیکن اس قسم کا جو طاقتور عمل کبھی آپ کو کسی نے نہیں بتایا ہوگا وقت مقرر تحجد لازم ہے دروش شریف آپ پڑھ کر ایک دن کا عمل ہے خوب بارگاہ الہی میں آپ نے دعا کرنی ہے خوب دل سے دعا کرنی ہے اپنی مقصد کی کامیابی کے لیے اس سے پہلے نبی پاک کی پیاری بیاری احادیث جو میں آپ کو ہر وقت سناتی رہتی ہوں اور مجھے پسند ہے میرے نبی کی بات آپ تک پہن جائے تو اس سے بڑھ کر میں جاتی ہوں اور کوئی میرے روزی کام نہیں اس لئے کے لیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا یاد رکھو اللہ کی مدد اللہ کی مدد و مصرد و صبر کے ساتھ ہی ہے اللہ کی مدد اور پیار مخبت جاہد صبر کے ساتھ ہی ہے اور ہر تکلیف مصیبت کے بعد کشیدگی ہے اور بلا شبہ ہر تنگی و مشکل کے بعد آسانی ہے ایک بات یاد رکھیں کتنی بھی مشکل کتنی بھی پریشانی آجائے لیکن اتنی ہی اللہ پاک آپ کو دیتے ہیں جتنے کہ آپ اس کے حق دار ہو یا آپ سہن کر سکیں یا آپ سہنیں بے خیائی برائی بردماشی گنڈا گردی نشے کی عادت قتل و غارت کا علاج نماز ہے قرآن پاک میں نماز کی تلقیم کی گئی ہے تو میرے پیارے بہن بھائیوں نماز پڑھا کرو نماز اس طرح کی بے خیائی کام سے پورے کام سے اور غلط اس مطلب کے جو لوگ باتیں کرتے ہیں یہ تکلیف ہون جاتے ہیں ان سے لیچات کے لیے یہ بہت خوط آلہ ہے اور اسی کے ساتھ آج کیا پیارہ سا وظیفہ جو میں آپ کو بتانے لگی ہوں بہت خود لا جواب بہت خود آلہ آج میں جو عمل بتاؤں گی سورخ مرشوں کا عمل آج میں آپ کو بتانے لگی ہوں اکسے دفعہ آپ کے جو رشتے ہوتے ہیں ان پر جادو ہو جاتا ہے ٹھیک ہے بندیش جادو کی وجہ بھی بن جاتی ہے آپ سے رشتہ اتنا اچھا جا رہا ہوتا ہے ایک دم سے نظر لگ جاتی ہے ایک دم سے بندیش ہو جاتی ہے آپ کے رشتوں کو نظر کھا جاتی ہے آپ کا پیارہ آپ سے دور کیوں جائے جب وہ رشتوں میں تیری طاقت ہو تو پھر کیوں دور جائے ایک دم سے وہ کیوں دور چلا جاتا ہے وہ کیوں ناراض ہو جاتا ہے وہ کیوں چھوڑ کے چلا جاتا ہے آج صرف ایک عمل آپ احمدللہ کریں انشاءاللہ اللہ کے آج جو میں عمل آپ کو بتانے لگی ہوں میں امید کرتی ہوں آپ کو بہت زیادہ پسند آئے لیکن اس کا طریقہ جو وظیفے کا طریقہ ہے وہ الگ ہوتا ہے عمل اور درماگر عمل اور وظیفے میں فرق ہے اور جس طرح میں آپ کو بتا ہوں غلطی کی کوئی گنجائش نہیں میرے پیارے بہن بھائیو اگر بات نہیں سمجھاتی ایک ہزار مرتبہ پوچھیں ایک ہزار مرتبہ آپ کی بہن آپ کو جواب دے گی آپ کی بات سنیں گی آپ کی مدد کرے گی لیکن غلط عمل کریں گے تو پھر کوئی فائدہ نہیں عمل وقت مقرر عشاء کی نماز کی بات کا اور دین پیر کا جمعیرات کا جمعے کا اور پاک صاف کپڑے سفید اگر بہنے ہیں تو کم اس کم سفید بٹا ضرور ہونا بہت ضروری ہے یا نین کپڑے مطلب کہ جیسے ہلکے رنگ کے کپڑے ہوتے ہیں وہ استعمال کریں اور خوشبو میں عطر استعمال کریں اور یقین مانے عمل کو کامیاب ہونے میں انشاءاللہ اللہ کی مدد آپ کے ساتھ ہے جو چاہتے ہیں نامنکین پسند کی شادی یا رشتے کو منکین کرنا کوئی پیارہ کوئی محبت سے چاہت سے جو ہے آپ سے دور ہو گیا ہے قصہ کرتا ہے ناراض ہے اس کو بھولانے کے لیے آپ نے سات مرچیں لے لیں سات مرچیں ایک دھاگے میں سوئی کے ساتھ آپ نے پھول رہی ہیں اب مرچ ایک گول مرچ ہوتی ہے چھوٹی چھوٹی وہ لے سکتے ہیں اگر لمبی مرچ ہے سوکی بھی تو وہ بھی لے سکتے ہیں آپ نے وہ لے لیے جہاں جاتے ہیں آپ کا رشتہ ہو اور جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ نظر لگ جاتی ہے اور جادو ہو جاتا ہے سفری علم سے بھی لوگ رشتوں کو تباہ کر دیتے ہیں تو یہ اس کے لیے بہت آل ہے اب چار مرچیں علیدہ رکھیں تین مرچیں علیدہ رکھیں پڑھائی ایک ہی مطلب کرنی ہے آپ نے یہ جو تین مرچیں ہیں وہ آپ کے جادو کو ختم کرنے کے لیے اور چار مرچیں جو ان سے ہیں باہم الفت محبت اور نصیب پیدا کرنے کے لیے ٹھیک ہے تو کل پڑھائی جو ہیں انیس مرتبہ کی ہے سورہ فاتحہ تین مرتبہ سورہ کوسر چار مرتبہ یہ سات مرتبہ ہوگئے ٹھیک ہے اب سات مرتبہ ٹھیک ہے اور چاروں کل جب سورہ فاتحہ اور سورہ کوسر ہیں وہ آپ چار مرتبہ پڑھائی کریں علیدہ دم کر کے اس کے پر پھوک مات اب تین جو مرتبہ آپ نے لیے ہیں وہ آپ نے علیدہ رکھنی ہے اس میں آپ نے جو ہے سورہ آیت الکرسی چاروں کل جو سورہ مبارک پڑھنی ہے ان میں چاروں کل ٹھیک ہے پڑھ کے آپ نے اول آخر دروشی پڑھ کے دونوں کے اوپر تو دم کر دینا ہے جو الگ الگ لی ہیں الگ پہ تو ایک پہ آپ نے الحمدل شریف جو سورہ سورہ کوسر ہے وہ پڑھ کے آپ نے ایک سیڑ پہ پڑھ لیے وہ آپ سے الفت و محبت کے جو آپ نے تین الگ لی ہیں وہ جادو ختم کرنے کے لیے اس چیز کا خیال بکھئے گا دوبارہ اگر کوئی گلتی ہو کوئی پریشانی ہو تو اپنی بہن کو ضروری یاد کریں انشاءاللہ جہاں چاہیں گے رشتہ بھی ہوگا مراد بھی پوری ہوگی اور کم از کم پوری زندگی وہ رشتہ مضبوط رہے گا کبھی وہ آپ کو تھوکہ نہیں دے گا کیونکہ ہم پہلے جادو ختم کریں گے تو پھر ہم عمل کریں گے اب آپ نے وہ جو تین میرسے لیے ہیں وہ آپ جلا سکتے ہیں اگر آپ نہیں جلا سکتے تو کسی پاک جگہ مٹی میں اس کو نام لے کے پڑھائی کرنی ہے اب آپ نے جب وہ سورہ کوسر الحمدلیشی پڑھ لی ہے مطلب کہ سات مرتبہ یہ اولا عمل کر لیا ہے محبت چاہد اور الفت کا تو اپنا نام اپنی والدہ کا نام جس کے لیے عمل کر رہے ہیں اس کا نام اور اس کی والدہ کا نام اب وہ جو جادو ختم کرنے کے لیے کیا ہے سیم اسی طرح پرسیج ہے اس کے اوپر بھی اپنا نام اپنی والدہ کا نام ختم کرنے والے آپ ہیں اور کربکار کس کے لیے رہے ہیں جو اپنا پیارا ناراض ہے روٹھاو ہے میہم بیوی کے رشتے کے لیے بھی یہ کر سکتے ہیں اگر کسی کے رشتوں کی بندی ہے اس کے لیے بھی کر سکتے ہیں پسند کی شادیہ اس کے لیے بھی کر سکتے ہیں یہ طریقہ ہے جو آپ نے الفت اور چاہت اور محبت آپ سے جو مرچیں تیار کی ہیں وہ آپ نے سنبھال کے رکھ لینے ہیں اس کو ایک دھاگے میں پرو کے ٹھیک ہے ان چاروں مرچوں کو کسی انچی جگہ پر رکھ دینے جب تک وہ مرچ آپ کے گھر میں مجود رہے کی نہ کوئی آپ پر جادو نہیں کر سکے گا کوئی آپ کے رشتے کو تباہ نہیں کر سکے گا کوئی آپ کے رشتے کو توڑ نہیں سکے گا اور جو دوسری مرچیں ہیں جادو ختم کرنے والی وہ کہیں آپ نے ایسے بغیر دھاگے میں پروے کسی جگہ پر تفن کر دیں یہ آپ نے گان کرنا ہے اگر کوئی بات سمجھ نہیں آتی اپنی بہن کو ضروری یاد کیجئے گا میں دوبارہ سمجھا دوں گی ہزار دفعہ سمجھاؤں گی ہزار دفعہ آپ کی مدد کروں گی انشاءاللہ اپنی بہن کو یاد رکھیں اور اگر کوئی مسئلہ آپ کا بہت بڑا ہے تب بھی انشاءاللہ میں آپ کے خود مدد کروں گی خود آپ کے لئے پڑھائی بھی کروں گی انشاءاللہ